تو بچھل اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا اس عورت نے ہمارے مین کریکٹر سے بولا تھا ہارو کے تھوڑا پاس رہنے کو لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا لوگ بات کر رہے تھے لیکن کسی کو ساید سونے میں دکت ہو رہی تھی وہ کہتی مجھے ترہ سونے تو یار اور ویڈیو لیٹ لانے کے لیے میں معافی مانگوں گا لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے یار اس کے چپٹر سے اتنے لیٹ لیٹ آتے ہیں اور اوپر سے تم لوگ دس منٹ کا ویڈیو تو دیکھتے نہیں جو مجبور ان ایک گھنٹے کے ویڈیو بنانے کا ویڈ کرنا پڑتا ہے اب آگے سو اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہمارا مین کریکٹر بتاتا ہے مجھے لگتا بھی چار دن ہو چکے ہیں جب میں اس جگہ پر آیا تھا پہلے تو میں اس جگہ پر اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے کرسٹ کرنے کا جگہ چاہیے تھا لیکن اب کچھ باسٹڈ ہیومنز نے میرے فوٹو کو ہوسٹیج بنا کر مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تب مجھے لگ رہا ہے ان سے بھی لوگوں کو ختم کر کے اس جگہ سے چلا جاؤ لیکن میں یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اس فوٹو کو کچھ بھی ہو گیا تو پھر میں اپنے مام کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گا پھر ہم دیکھتے ہوئے وہ لوگوں سے پیٹ رہے تھے کہتا ہے کیا تم لوگوں کو یہ سب کر کے بہت مزا آ رہا ہے وہ ہی پر وہ باسٹڈ کہتا ہے میں ولم مزا کیوں آئے گا ہم تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر آرڈر دیا گیا ہے ہمارا بھی یہ سب کرنے کا کوئی بھی من نہیں ہے یہ تو ایک پنشمنٹ ہے لاسٹ ٹائم اس روم کو چھوڑ کر جانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ سچ میں ایسی بات ہے تو پھر تم مجھے خود پنشمنٹ کیوں نہیں دیتے اور اس پیکچر کو نیچے کیوں نہیں رکھ دیتے ہمارے ہاتھ دکھ رہے ہوں گے چلو کچھ باتیں کرتے ہیں ہم دیکھتے بس اتنا سن کر اس کا فٹ شکا تھا وہ کہتا ہے یہ لرکہ یہ تو مجھ سے دھوڑا بھی نہیں در رہا اس کے آنکھوں میں دیکھ کر مجھے اتنا ساتھ در کیوں لگ رہا ہے تو بس ایک بچہ ہی ہے وہ اپنے من میں سوچتا ہے کیا یہ میرے اوپر نیچی طریقے سے دیکھ رہا ہے وہ ہی پر وہ درتے درتے اپنا زوان چلاتے ہوئے کہتا ہے جبکہ میں دیکھ پا رہا ہوں تم اب بھی بکواز کر رہے ہو لگتا ہے تمہارا پنشمنٹ ٹھیک سے نہیں ہوا وہ ہی پر ہمارا من کرٹر سوچ رہا تھا اس کے باپ نے اسے ایک بار بولا تھا ہیومنس ویسے اندر سے بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں لیکن وہ باہر سے ٹرانگ ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں لگتا ہے میں فائنلی سمجھ گیا ان کا مطلب کیا تھا دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ بس کائنڈ ہیومنس سے ایکزسٹ کرتے ہیں وہ ہی پر اس کے پیچھے سے وہ ڈاکٹر آتے ہوئے کہتا ہے بیسے تم کو دیکھ کرنے ہی لگ رہا کہ تمہیں چوٹ لے گی ہے لیکن بیٹھ مجھے تمہیں ایک بار شک کرنے تو کہہی پر ڈس انٹیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے لب اس کے شریر کے کسی کھاؤ کے اندر سے کوئی وائرس بھی اس کے باڈی کے اندر انٹر کر سکتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہو آپ طرح زیادہ ہی سوچ رہے ہو وہ ہی پر اس کے پاس میں ایک عورت آتے ہوئے کہتی ہے یہ لو تمہارا لنچ مجھے بتانے ہی تھا کہ تم کب آو گے اس لیے میں نے تمہارا بھی لنچ لے لیا وہ ہی پر وہ کہتا ہے کہ ایسی بات ہے وہ ہی پر وہ عورت کہتی ہے تمہیں بھی کیا بولنے والد ہے لگتا ہے تم کچھ بولتے بولتے رک گئے ہیں وہ کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہی پر اپنے من میں سوچ رہا ہے میں دماغ میں ایک تھوٹ آیا تھا لیکن میں اس عورت کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس نے آسٹ میں جو کہا تھا وہ بھی چھوٹی نہیں تھا مجھے لگتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹرسٹ کرنا گلت نہیں ہوگا وہ یہ سب سوچی رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہی وہ عورت نیچے گر جاتی ہیں وہ ہی پر اس کے پاس میں کچھ لوگ بولتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو اپنے آپ کو سنبھالو وہ ہی پر وہ ڈاکٹر اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے ہمارا سیمٹنس دیکھ کر کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تمہیں جلدی سے میڈیسن کی ضرورت ہیں لیکن اس جگہ پر پس ایک ہی پرابلم ہے مجھے میڈیسن لانے کیلئے سرفیس پر جانا ہوگا اس جگہ پر میرے پاس کوئی بھی میڈیسنل حرفس یا پھر دبائنی یہ پر وہ عورت کہتی ہے یہ بلکل صحیح ہے آپ والا میرے لئے آپ کے لائف کو یہ عورت کے اندر ڈالو گے پھر اس میں جانا بہت زیادہ ہی درناک ہو سکتا ہے آپ کے لئے وہ ہی پر وہ بڑھا ڈاکٹر کہتا ہے باتیں کرنا بند کرو اگر تم نے ابھی میڈیسن نہیں لیا تو بھی تمہارا کنڈیشن اور بھی خراب ہو جائے گا پھر ہمارا میڈ کریٹر کہتا ہے کیسے کیسے اگر ہم نے میڈیسن نہیں لیا تو پھر اس کی حالت کیسے خراب ہو جائے گی ڈاکٹر اس کا آنسر دینے ہی والا تھا لیکن تبھی وہ ہی پر وہ کمینے آ چکے تھے وہ کمینہ کہتا ہے اے ڈاکٹر باس تیرے کو بلا رہا ہے وہ ہی پر وہ ہمارے میڈ کریٹر کی آقا کو کدھر دیکھتے ہیں فوٹو کو اچھے سے پکر لیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا باس مجھے ہمیشہ اس فوٹو کے ساتھ کیوں بھیجتے ہیں جب بھی میں اس کمرے میں آتا ہوں مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے کیوں ٹر کر رہنا پر رہا ہے جبکی میں اس کا سامنا ایزیلی کر سکتا ہوں اے وینس فوٹو کے علاوہ بھی میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں وہ ہی پر وہ کہتا ہے باس نے تمہیں آرڈر دیا ہے کمزور لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے جلدی کرو اب وہ ہی پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں ان کی ٹرٹمنٹ ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی دوسرے مریضے کو دیکھ رہا ہوں وہ ہی پر وہ کہتا ہے میں اس کا مطلب یہ سمجھ گئے وہ ہی پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے میرا مطلب یہ تھا مجھے پہلے ان پیشنٹس کو دیکھنا پرے گا تبکی ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ساتھ سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہی پر وہ عورت کہتا ہے میں بالکل صحیح ہوں آپ مجھے بتاتے سرفیس کے اوپر میڈیسن کا حابر ہیں تو پھر میں خود جا کر لے کر آوں گی وہ ہی پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے تم کیا بول رہی ہو تم اس حالت کے اندر سرفیس میں سروائیو نہیں کر پاؤگی تم میرے ساتھ چلو وہ ہی پر وہ باسٹڈ کہتا ہے تو یہ ایسی بات ہے پھر یہ تمہیں پہلی بار بولنا چاہیے تھا میں تم لوگوں کی مدد کر دیتا اس معاملے میں اور یہ بول کر وہ اس عورت کے پیٹ میں چاکو گوسا دیتا ہے جو دیکھ کر سوی کے ساتھ ساتھ ہمارا مین کریٹر بھی شوق ہو چکا تھا وہ عورت مر کر نیجے گر جاتی ہیں سوی کے موہ کھلے کے کھلے ہو چکے تھے ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا وہ لوگ کیا کرے اور وہ ہی پر ہمارا مین کریٹر اس عورت کے دیت باری کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ پا رہا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو فیل کر سکتا ہوں اس کی لائف ختم ہو رہی ہے ہیومنز اتنے ایزیلی کیسے مر جاتے ہیں وہ ہی پر وہ عورت مرتے مرتے اس کے پیروہ کے اوپر اس کے انگلی کو ٹچ کرتے ہوئے کہتی ہیں تم اتنے زیادہ سیریس کیوں ہوں بلکل شیئر تم نے کہا تھا تم کو اس بارے میں کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا اگر میں مرتے بھی ہو تو اور اس کے ساتھ وہ اپنا ڈم توڑ دیتی ہیں سبھی لوگ ٹوٹلی شوق ہو چکے تھے وہ ہی پروہ باسٹڈ ایک انسان کو مارتے ہوئے کہتا ہے وہ شیٹ میرے ہاتھ گندے ہو چکے ہیں وہ ہی پروہ ڈاکٹر کہتا ہے ایسا ایسے ایک انسان کے جان کو لینے کے بعد بھی تمہارے اندر کوئی بھی ایکسپریشن کا چینج نہیں ہوا تمہیں اس کا کوئی بھی گلٹ نہیں ہے سرف اس کے اندر گھومنے والے وہ موسٹرز ہی بس موسٹرز نہیں ہیں ہمارے بیج ہو بیج بھی بہت سارے موسٹرز ہیں وہ ہی پر وہ موسٹرز کہتا ہے یہ وولڈ بین تو کیا بول رہا ہے یہ میں نے بس تری لائف کو بچانے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ اگر تو اس عورت کے ساتھ اوپر جاتا تو وہ ہی پر موسٹرز کے ہاتھوں سے مارا جاتا اور ہم ہمارے بس اکیلے ڈاکٹر کو ایسے ہی کھونے نہیں دے سکتے تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تجھے گریٹفول نہیں ہونا چاہیے اس جگہ پر مرنا ان موسٹرز کے ہاتھوں سے مرنے سے بہت زیادہ ہی بہتر ہے وہ ہی پر وہ اپنے آنکھوں کو وہ ہمارے مین کریٹر کی طرف دیکھتا ہے جو کی بلکل بھی مومنٹ نہیں کر رہا تھا وہ ایک ہی جگہ پر کھرا ہوا تھا وہی پر وہ کہتا ہے کیا سچ میں کیا تو وہ بھی ڈرہ ہوا فیل کر رہا ہے تو تو بس ایکٹ ہونے کا تو تو بس ٹف ہونے کا ایکٹ کر رہا تھا وہ مین کریٹر اس کے کوئی بھی باتوں کا جواب نہیں دیتا وہ بس اس کی طرف گھور کر دیکھتا ہے وہ لڑکا اس کی طرف چاکو آگے کر دیتا ہے ہمارے مین کریٹر کہتا ہے کیا تیرے پاس وہ پکچر نہیں ہے وہ کہتا لگتا ہے میں جب نائف کو نکال رہا تھا میں نے گرا دیا اگر گرا بھی دیا ہے تو پھر تو کیا کر لے گا کیا تو اس جگہ سے جم کر کر یہاں پر آنے والا ہے وہ بس کہی رہا تھا تب ہی اس کے آنکھوں کے ایک بلنک کے انتر ہمارے مین کریٹر اس کے موں کے پاس پہنچ چکا تھا وہی بہر در سر پنچ مارتے ہوئے اس کو اتنی دور فیک دیتا ہے کہ وہ اپنے سب نے بھی نہیں سوچ سکتا تھا پھر وہ یہی پر ہی نہیں رکھتا وہ اس کے پاس آ کر اس کو سر کے اوپر دے دن آدن دے دن آدن پنچ مارتے ہی رہتا ہے پھر وہ اس کو دیال میں پڑکتا ہے ساتے میں چاگو سے بھی اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کو لات مارتا ہے اور اس کو بروٹالی ٹوڑ چلنے لگتا ہے جس کو دیکھ کر یہ سب ہی لوگ بلکل شاک ہو چکت ہیں لوگیں سر کے اوپر سے سب کچھ جار رہا تھا ان کو کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہی بر ہمارا مینڈ کیریکٹر اس باسٹڈ کے گلے کے اوپر ایک چھوٹا سا چھیت کرتے ہوئے کہتا ہے یہ باسٹڈ جب اس کے اوپر میں نے اٹیک کیا یہ تو میرے اٹیک کر دیکھ تک نہیں پایا اس کے اوپر ریاکٹ کرنا تو دور کی بات اگر مجھے پہلے پتا ہوتا یہ اتنا سا تک کمزور ہے تو پھر میں اپنا فوٹو اس سے پہلے ہی چھین چکا ہوتا یہ جیس کبھی نہیں ہوتا اگر میں نے اس کو پہلے ہی مار دیا تھا اگر میں نے اس کو پہلے ہی مار دیا ہوتا تو پھر آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا بڑتا اور شاید وہ نہیں مرتی وہی بھر اس کا من اس کو بول رہا تھا مار تو اسے ختم کر دو اسے اور اس کا من میں اس کا فادر بھی اس کو بول رہا تھا اپنے انیمیزوں کا بھی زندہ مت شروعنا ورنہ وہ آگے جا کر تمہارے لیے ہی پرابلیم ثابت ہوں گے اسے کی اس کا فادر اس کو انسش کر رہا تھا اس کو مارنے کے لیے اوہی بھری ہمارے مین کریکٹر صحیح اور غلط چیزوں کے اندر ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہا تھا تب ہی اس کوئی کہتا ہے رک جاؤ اگر تم نےیسا کر دیا تو فیر تمہارے اندر اور ان لوگوں کے اندر کیا ہی فرق رہا جائے گا تم بھی ان لوگوں کی طرف ایک مدرے بن جاؤ گے وہی بھر ہمارا مین کریکٹر اس بھٹے کی طرف گھوڑتے ہوئے کہتا کیا تو اس انسان کے بارے میں فیکر کر رہا وہی بھرنے ڈاکٹر کہتا نہیں میں تمہارے بارے میں فیکر کر رہا ہوں میں تمہارے دل کے بارے میں فیکر کر رہا ہوں وہی پر یہ سن کر ہمارا مین کریکٹر تھوڑا شاک ہو چکا تھا وہ کہتا ہے میرے بارے میں وہی پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے ذرا دھیان سے سوچ کر دیکھو تمہیں اتنے دور جانے کی کوئی ضرورت بھی ہے اس لالچے انسان کو مارنے کے لیے وہی پر وہ اس چکو کے اندر اپنے ریفلیکشن دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آئیس جگہ پر مجھے اسے مارنے کے لیے کوئی ریزن بھی چاہیے کہ وہی پر اس کو پاسٹ پر اپنے فادر کے کہی ہوئے بات کو یاد کرنے لگتا ہے وہاں پر اس کی فادر نے سو کہا تھا اگر تم نے اپنے انیمی کو زندہ چھوڑ دیا تو پھر یہ تمہارے ویک مائنسٹ کو درشاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ انیمیں تمہیں کبھی بھی مار سکتا ہے اور تمہیں اوپر پاورٹ کر سکتا ہے اور اگر تمہیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو پھر کبھی بھی اپنے انیمی کے اوپر مرسی مت دکھانا وہی پر وہ کہتا ہے نہیں میں کبھی بھی اپنے فادر کے جیسے نہیں بنوں گا میں ان کے جیسے تو بلکل نہیں بنوں گا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا اور یہی سوچتے ہوئے اوپر دن میں واپس آ چکا تھا وہ کہتا ہے اگر میں نے اس کو مار دیا تو پھر میرے اور میرے فادر کے اندر کوئی بھی فرق نہیں رہ جائے گا وہی پر وہ اس چاکو کو فیک دیتا ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے تم نے بلکل شیخ ڈیسیجن لیا کوئی پر وہ کہتا ہے ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ تم نے مجھ سے کہا ہے یہ بس ایسا اگر میں نے اس کو مار دیا تو پھر میں بھی اس کے جیسے بننا نہیں چاہتا اور ویسے بھی میرے پاس کوئی پارٹیکلر ریزن نہیں ہے اس کو مارنے کے لیے اور ویسے بھی وہ مرے یا چی مجھے کیا ہی فرورتا ہے اور ویسے بھی اس نے تو بولی دیا تھا وہ میرے مام کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی بھی مددکار ساوی نہیں ہو سکتی تو اس کو زندہ رکھنے کا مجھے فائدہ یا ہوتا اور اس لیے یہ چیز ابھی میٹر نہیں کرتا تب ہی وہی سب سوچی رہا تھا اس کے پیچھے سے ایک بندہ اس کے اوپر بیٹا مار نہیں آ رہا تھا پرسن سوچ رہا تھا اور جب اس کے پاس شاکو نہیں ہے اس کو مارنے کا سب سے بہتر ٹائم یہی ہے وہی پر ہم دیکھتے اس پرسن نے اپنا ایٹیک لاؤنج کر دیا تھا اور جو ایٹیک جا کر اس کے ہی دوست کے سر پر لگتا بیک کیک کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پرسن کا کہانی یہی بری قتم ہوتا ہے وہی بری ایک لاسٹ آخری پرسن کھا رہا ہوا تھا چونکہ ان سب کو ایسے مار کھاتے ہوئے دیکھ کر کافی ساتھ ہی ڈر چکا تھا وہ بہت ساتھ ہی ڈرتے ڈرتے اس فوٹو کو اپنے ہاتھ پر لیتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے ہمارے مین کریکٹر کے پاس آتے ہوئے کہاتا ہے سر پلیز یہ آپ کا فوٹو لے لیجی مجھے معاف کر دیجئے اگر آپ کا کوئی پرابلیم ہوا تو اور یہی بری وہ فوٹو ہمارے مین کریکٹر کو دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تک کپ رہا تھا جو دیکھ کر اس روم کے اندر گھرے ہوئے باکی سارے لوگ کافی زیادہ ہی شوک ہو چکے تھے وہی بری مین کریکٹر اس کے فوٹو کو واپس پانے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ بار سے ایسا شو نہیں کر رہا تھا وہی بری وہ ڈاکٹر کہتا ہے اگر میں ابھی ذرا ٹھیک سی سوچ کر دیکھو وہ بچی اور وہ چھوٹی سی لیرکی دونوں ہی اس چکے پر نہیں ہیں وہاں بری وہ چشمش کہتا ہے ایسے وہ دونوں باترون کی طرف گیا تھے شاید ایسے ہم اس کو اچھا ہی کہہ سکتے کیونکہ ان لوگوں نے ایسا ٹیریول سین نہیں دیکھا بری بری اچانک سے ایک پرسین چلاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم یہ سب کچھ پہلے ہی کر سکتے تھے تم نے تو پھر تم نے ایسا پہلے کیوں نہیں کیا تم اتنی دیر بعد اسے کیوں کر رہے ہو اور امین کیریکٹر کہتا ہے ان لوگوں نے میرا کچھ چیز ہوسٹچ بنا کر رکھا تھا اس لیے وہی پریوات نہیں کہتا ہے تمہارے لیے ایک پیسو پیپر زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ پیسو پیپر کتنا ہی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے وہی پر وہ پیچھے مرتے ہوئے کہتا ہے اگر میں اس کے بارے میں تو رہ دھیان سے سوچ ہوتا پھر مجھے تم لوگوں سے کچھ چیزیں پوچھنی تھی وہی پر وہ ان لوگوں کو وہ پکچر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کیا تم لوگوں میں سے کسی کو بھی اس فلاور کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے وہی پر وہ لڑکی کہتی ہیں مجھے یہ فوٹو دیکھ کر کچھ بھی سمجھ میں تو نہیں آرہا اور آنچھ تک میں نے کہہ بھی ایسے فلاور سے نہیں دیکھے اور ہاں ویسے تم نے یہ پکچر کہا سلیا وہی پر وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں اس لئے تم لوگوں سے پوچھ رہا ہو وہ چشمی اس آدمی کہتا ہے یہ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوتا لیکن اس وقت انٹرنیٹ ملنا کسی امرت سے کم نہیں ہے اور ویسے بھی ہم بس اس پکچر کی طرف دیکھ کر اس چیز کو نہیں بتا سکتے وہی پر وہ بڑھا ڈاکٹر کہتا ہے ویسے تمہیں یہ پکچر کیوں چاہیے لو تمہیں اس جگہ کے لوکیشن کیوں چاہیے وہی پر وہ کہتا ہے کیا یہ چیز آویس نہیں ہے مجھے اس جگہ پر جانا ہے اس لئے وہی پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے بھلے ہی میں نے دیکھا ہے تم بہت چطہ ہی پارفل ہو اور تم نے کیسے ان لوگوں سے فائٹ کیا لیکن وہ موسٹرڈ جو کی سرفیس کے اوپر ہے وہ ان لوگوں سے ایک الگی لیبل پر ہیں اور مجھے نہیں لیکھتا تم ان کے خلاف سروائیو کرے بھی بھاؤ گے اگر تم اس لوکیشن کو ڈون بھی لیتے ہو تو پھر تم اس جگہ پر زندہ نہیں پہنچ پھاؤ گے وہ کہتا ہے نہیں میں سروائیو کر سکتا ہوں وہی بھر وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا ویسے بھی میں نے نہیں سوچا تھا کسی کو بھی اس فوٹو کے بارے میں کچھ بھی پتا ہوگا وہی بھر یہ سب کچھ سوچی رہا تھا ابھی اس کے پیچھے سے وہی آدمی آشکا تھا وہ کہتا ہے میں نے اس باسٹڈ بچے کو کہا تھا اس فوٹو کو ہمیشہ پکڑے رکھنا لیکن وہ ایک سمپل آرڈر کو بھی فالو نہیں کر سکتا لیکن اب اس چیز سے فرق نہیں بڑتا جبکہ یہ چیز اب ادھر تک آ چکا ہے مجھے لگتا ہے مجھے اور تھوڑا کتراناک میٹرک یوز کرنا ہوگا ویبر میں سرفیس کے اوپر ایک موسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کے اوپر کے سرفیس کو خدائے کر رہا تھا ویبری سین شپٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کچھ لوگوں کو جو کی کچھ لکریہ یا کٹ ٹکر کے آنکھ چلا کر اس کے پر کھانا پکا رہے تھا وہ لوگ کہتے ہیں اتنے لکریہ کافی ہوں گے اس کھانے کو پکانے ہی لی وہی بری ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ انف نہیں ہے اس کے پر اور لکریہ تو جس سے یہ فائر اور بھی برا ہو سکے وہی بری اوپر اسن کہتا ہے میں بزی ہو تم جو مرضی وہ کر سکتے ہو وہی بری ہم دیکھتے ہیں نا کو جو کی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو کی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی ہوئی اس کے پاس وہ چھوٹی بچی آتے ہوئے کہتی ہے یہاں پر سارے لوگ بیکار ہے وہ لوگ بہت زیادہ بدماش ہیں ان لوگوں نے ٹائلٹ کو یوز کرنے کے بعد فلش ٹک نہیں کیا یہاں کے سارے کے سارے لوگ بہت زیادہ ویئرڈ اور گندے ہیں وہی بری لڑکی کہتی ہے شانت ہو جاؤ کیا تمہیں نیلکس کے اندر ان لوگی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ فلشنگ پارٹ جو ہے وہ کھرا ہو چکا ہے وہی بری وہ لوگ ایسا بات کری رہتے تھے ابھی اس کے سامنے ایک پرسن آتے ہوئے کہتا ہے مجھے تم لوگوں ابھی بھیجنا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے وہی بری لڑکی بھی طرح کافی خطرناک نظروں سے دیکھنے لگتی ہے وہی بری لڑکی کہتا ہے میری طرح بیسے گھور کر مت دیکھو بھی یہ سب اس لئے کہہ رہے کیونکہ ہم کو بھی سروائیو کرنا ہے کوئی آپ اور کوئی سمجھ بھی نہیں آیا میں ان کو بتا دیتا ہوں یہ لوگ اس جگہ پر کھانا پکا رہے تھے اور یہی پر یہ دونوں لڑکیا انہی لوگوں بھی ادھر دیکھ رہے تھے اس لئے یہ ان کو منع کر رہے کہ ہماری طرف مت دیکھو ادھر سے چلے جاؤ ہمارا کھانا ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والے کا سمپل سا مطلب یہی ہے وہی پر یہ بندہ ان کو دیکھ کر ہسی رہا تھا تب ہی اس کے کھانے کے نیچے سے ایک بہت جوردار سا آواز نکلتا ہے تب ہی دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے اندر کچھ ڈالا ہے وہ کہتا ہے اپنے پاغل باتوں کو بند کرو اور کھانے بھی فوکس کرو وہی پر وہ سوچ میں ہے دوبائی ہوا تھا تب ہی اس کھانے کو فارتے ہوئے کچھ نکلتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے آزمانوں سے راکس نیچے گر رہے ہیں وہی پر ہم دیکھتے ہی وہ روسل میں راکس نہیں ہوتے ایک موسٹر اس آگ سے ایک ٹریکٹ ہو کر ان کے پاس بہت چکا تھا اور یہ ویسے انسان کو مارنے ہی والا تھا وہی پر شین سپر طور میں دکھایا جاتا ہے ہمارے وین کریٹر اور اس یہ انسان کو جہاں پر وہ انسان اس لڑکی کی طرح مرتب بیٹھا تھا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے وہی پر یہ سوچ رہا تھا جب یہ ورڈ ہے نارمال چل دا رہا تھا میرا اس ورڈ کے اندر کوئی بھی ویڈو نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا لیکن جب میں نے دیکھا موسٹر کو جو کی لوگوں کو مار رہے تھا مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی اچھے لگا تھا اور مجھے تب سمجھ میں آ چکا تھا اے بھی ان موسٹر کی طرح ان لوگوں کو میرا کلام بنا سکتا اور ان سے بھی لوگوں کو ڈیور کر سکتا پھر یہ ایکشوال موسٹر صرف اس کی اوپر کیوں نہ وہی بیری اس کا ایک آدمی کہتا ہے بوس ذرا سمحال کر وچہ جتنا دیکھتا ہے اس سے کافی زیادہ طاقتور ہے وہی بیری اس کے زودہ مکہ مارتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہ سننے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے چونکہ مجھے پہلے سے ہی پتا ہے مجھے بس اس کو ڈیور کرنے کے اندر انٹرسٹ ہے وہی بیری اس کے آگوں کے طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارے آنکھیں کافی زدہ ریولیس ہیں مجھے تم کو یہ بتانے میں ضروری بہت مزانے والا ہے کہ کون انشارچ ہے اس جگہ کے اندر ابھی میں تم کو دیکھاؤں گا اس ورلڈ کے اندھورنی سچائی لو دیکھتے ہیں تمہارے اندر کون سا ڈر چھپا ہوا ہے وہی بیریو بندہ اس کے مائنڈ کے اندر چھلاک نہیں لگتا ہے وہ اس کے اندر جانے لگتا ہے جانے ہی لگتا ہے جتنا اندر جا رہا تھا اس کو بس ایک ایک چیز مل رہا تھا دارگنیس اور دارگنیس وہ کافی زیادہ گھرا چکا تھا وہ کہتا ہے یہ تو بالکل اوپوسٹ ہے اس کے اندر تو بس دارگنیس بھرا ہے وہی بیریو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے ہمارے مین گیرٹر کا دارگنیس اس کو ڈیوار کرنے والا تھا اور اس کے ساتھ وہ جوردہ طریقے سے اس کے مائنڈ کے اندر سے نکل جاتا ہے وہ باہر بہت زور زور اسے ہاپ نہیں لگتا ہے اس کو بہت زیادہ در لگ رہا تھا وہ کہتا ہے ہمارے سامنے ایک مونسٹر ہے وہی بریو اسے گارٹس کہتے ہیں بوس کیا وہاں بوس وہی بریو انسان سوچتا ہے یہ کوئی بچہ نہیں ہے یہ ایک اصلی مونسٹر ہے اس نے اول موزٹ موچھ ڈیوار کر لیا تھا وہی بریو اس کے ایک گارٹس سوچتے ہوئے کہتی ہے بوس ایک بچے ہوئے سامنے ہیں ایسا بی ایو کیوں کر رہے ہیں وہی بریو ایک اسے پچھ چلی رہا تھا تب ہی ایک بڑھا انسان آتے ہوئے کہتا ہے ایسا بی بر کا کہتا ہے مجھ نہیں پتا میں تو بس سو رہا تھا ایو بریو بڑھا کہتا ہے مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے سر میں بہت زیادہ درد کر رہا ہے ایو بریو ہم دیکھتے ہیں اس کے دماغ کے اندر سے کچھ نکلتا ہے جو دیکھ کر سارے بندے بالکل شاک ہو جگتے ہیں وہ کلو کہتے ہیں کیا یہ ایک موزٹر ہیں ایو بریو بڑھا انسان کہتا ہے ابھی یہ کیا تھا ہم میرے سر کی اندر سے ابھی جیا نکلا دیکھتے وہ انسان ادھر ادھر مورنے لگتا ہے اور جیو گریب حرکتیں کرنے لگتا ہے ایسے کی اس کا شریر اسے گنٹرول میں تھا ہی نہیں اور آخر میں اس کے چشمے کو توڑتے ہوئے ایک موسٹر دو انسانوں کے چھاتی میں جا کر ہول کرتے ہیں وہی پر یہ بہت سورنٹ ریاکٹ کرتے ہوئے اس موسٹر کو پکر کر اس انسان کے آنکھوں کے اوپر ایک زورتار پنچ کرتا ہے وہ ایک گلہاری لے کر اس موسٹر کو ایک سلیچ میں ختم کر دیتا ہے اور وہی پر اس کے سارے آدمی یہ دیکھ کر کافی جیدہ شوق ہو چکے تھے وہ لوگ کہتے ہیں وہ موسٹر نے حرکت کرنے بند کر دیا اس کے مطلب بوس نے اس کو ایک ہی بار میں مار دیا یہ بہت ہوتا ہے یہ کعمل کی بات ہے وہی پر یہ بوس سوچ رہا تھا یہ موسٹر اس کے پر کیسے آیا وہی پر یہ کورت کہہ رہے تھے میں کافی در در چکے تھے کہ میں ایک ہی بار میں مر جاؤں گی میں نے اس موسٹر کو دیکھا تھا لیکن اب میں کافی جیدہ سیف فیل کر رہی ہوں تب ہی ایک بندو جلاتے ہوئے کہتا ہے ہم لوگ ابھی شرکشت ہیں دوسرے ایک بندہ کہتا ہے بوس نے ہمیں بجھا لیا وہ لوگ ایسا کہہی رہے تھے تب ہی ان کو فاردہ ہوئے ایک موسٹر ان کے سامنے آ چکا تھا تب ہی ایک موسٹر اٹھ کر گھرا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ان سے بھی لوگوں کی جو کتنے دیرے پہلے بہت زیادہ ہی بک بک کر رہے تھے بوس نے ہمیں بچھا لیا پرسن کو بچھا لیا ان سبھی شودیوں کا مو بند ہو جاتا ہے لوگوں نے سبوے کے اندر اتنا زیادہ ٹائم بتا دیا ہے کہ یہ لوگ بلکل بھول چکے تھے یہ ایسے کے پر کیوں تھے جس میموریز کو یہ لوگ بھولنا چاہتے تھے وہی ہورریک میموریز یہ سوچتے ہی وہ لوگ افراد افری کر کے اس جگہ سے بھاگنے لگتے ہیں ان لوگوں کو اپنے پاسٹ میموریز یاد آشکے تھے جو یاد کر کے سبھی لوگ پینک کر چکے تھے وہی پر ہی کوئی کہتا ہے تم لوگ اور کتنے دیر تک بھاگو گے ان موسٹر سے کب تک بھاگو گے ٹائم سے ضرور آئے گا جب یہ لوگ ہمیں ضرور پکل لیں گے کیا تم لوگ سبھی چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتے ہو اس جگہ پروز ان میں سے ایک ہی موسٹر ہے اگر ہم لوگ اس کا مل کر سامنا کرے تو پھر ہم آرام سے اس کو ہرا سکتے ہیں جبکہ ان لوگوں نے دیکھا تھا اس نے بس ایک ہی وار میں ایک موسٹر کو مار دیا تھا اس چیز سے ان کا ڈر تھوڑا کنٹرول میں آتا ہے اور ان لوگوں کو تھوڑی حمد ملتی ہے اور آخر کار اس کے ورڈز نے لوگوں کے اندر حمد دیا دیا تھا تو ابھی کوئی کہتا ہے ہم نے ابھی دیکھا بوس نے ایک موسٹر کو مار دیا تو ابھی کوئی اور دوسرا پرسن کہتا ہے اور ویسے بھی ہمارے پاس اس جگہ کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے ابھی رہنے کے لئے تو چلو اس موسٹر کو ہم سے بھی مل کر مارتے ہیں یہ لوگ موسٹر کا سامنا کرنے کے لئے تیار تھے ان لوگوں لگتا ہے وہ لوگ ابھی موسٹر سے نہیں ڈر تھے یہ ایسا فرس ٹائم ہوتا ان موسٹر کے اپیر ہونے کے بعد تو بیوری لڑکی کہتی ہے بوس ہمیں آرڈر دیجئے لیکن تب ہی ان لوگوں سارا امیدیں ٹوٹ جاتا ہے جس بندے نے ان کو ہمت دیا تھا موسٹر کے خلاب لڑنے کے لئے وہی بندسن مر شکا تھا اسی موسٹر کے ہاتھوں سے جس کو کی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور وہ موسٹر اس کو ہوا میں لٹکا دیتا ہے ابھی وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بوس نے ضرور اس کو مار دیا تھا وہی پر وہ لڑکی کہتی ہے تو پھر یہ لوگ پھر سے زندہ کی ہو رہے ہیں یہ لوگ زندہ کیسے ہو گئے تو پھر یہ مرا کیوں نہیں اس کا مطلب موسٹر کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے اور یہ کہنے کے ساف ساتھیوں موسٹر لوگوں کو پروٹلی مارنا شروع کر دیتے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہوتا ہے کسی کا سر اڑ رہا ہوتا ہے کھون کا پاری شروع ہو گیا تھا اس کے پر ابھی وہ موسٹر ایک لڑکی کو پکر کر اس کے شریر کو فار دیتا ہے اور اس کے بعد اس ایک ہی آواز آتا ہے لوگوں کو فارنے کا اور ان کا چیک وہ موسٹر لوگ کا کیمہ بنا رہا تھا اور وہی بری سائیڈ میں ہمارا مین کریٹر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ایک بڑھا کہتا ہے یہ بس ٹائم کا معاملہ ہے جب تک وہ لوگ ہمیں ٹارگٹ نہیں کرتے ہم سب ہی مرنے والے ہیں وہی بری ہم اسی چشمیس بندے کو دیکھتا ہے جو کی بہت زیادہ پینک کر چکا تھا وہ کہتا ہے مجھے جانے دو مجھے باہر جانا ہے میری بچی اب تک وہ باہر ہیں مجھے اسے ڈھونڈے نہ ہوگا وہی بری وہ بڑھا ڈاکٹر کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو کیا ہوگا اگر وہ موسٹر انٹرنس کے پاس پہنچ چکے ہیں تو وہی بری وہ پینک کرتے ہوئے سوچتا ہے اس کا مطلب میری بچی اب تک نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہی بری وہ نیچے بیٹھ کر اپنا سر پکر کے رہونے لگتا ہے تب اس کے پاس سے کوئی بہت ہی تیزی سے نکلتا ہے وہی بری وہ آدمی کہتا ہے رکھو تم کہا جا رہے ہو وہ بڑھا ڈاکٹر اس کو روکنے جاتا ہے لیکن وہ اس کو روک نہیں پاتا وہ کہتا ہے رکھ جاؤ وہی بری ہمارے مین کیریکٹر اس جگہ پر جکر کھرا ہو چکا تھا جس جگہ پر وہ موسٹر سارے لوگوں کو کٹ کر کھا رہے تھے وہ دکھائے گا اس مانوکہ مین کیریکٹر کون ہے وہی بری شین شپٹو تائرہ میں دکھایا جاتا ہے اسی چھوٹی بچی اس کے ساتھ وہ یہ لوہیر والی لڑکی بھی تھی ساتھ ہی میں وہ انون بندہ وہی بری ان کے سامنے وہ موسٹر کسی کو مار کر کھا رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ بچی رونے لگتی ہے وہی بری وہ لڑکی اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی وہ کہہ تھی چپ کر ورنہ ہم پکرے جائیں گے وہی بری اپنے مند میں سوچ رہی تھی مجھے معاف کر دینا لیکن میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے بارے میں بھی سوچ پا میں اس جگہ پر چھپی ہوئی ہوں اس کے واس کے میڈل میں اگر میں ایک بار پکرے گئی تو پھر میرا کھیلہ اس جگہ پر ختم ہو جائے گا وہی بری وہ اس جگہ سے جانے کی کوشش تو کرتی ہے دوی وہ اس جگہ سے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چھوٹی سے بچی اس کو جانے نہیں دیتی اس کو بھی اس بچی کو چھوڑ کر جانے کے لیے بہت زیادہ برا لکھ رہا تھا اس کے لیے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے وہ کہتی ہے میرا ہاتھ مت شورنا وہ ہی بریو بندہ پوچھتا ہے تم لوگ کیا کرنے والے ہو وہ لڑکی کہتی ہے کیا یہ آوویس نہیں ہے ہمیشہ کسے بھاگنے والے ہیں وہ کہتا ہے تم لوگ بھاگ کر کہاں جا ہوگے یہاں پر ایسی ایک بھی جگہ نہیں ہے جس جگہ پر ہم لوگ جا سکتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے یہ چیز سے میٹر ہے نہیں کرتا ہمیں بس اس جگہ سے بھاگ نہ ہوگا جب تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں وہ کہتا ہے سرفیس کے اوپر بھی مانسٹرس ہی ہے اور یہ سیف پلیس جہاں پر ہم رہے رہے تھے یہ بھی بلکل سیف نہیں رہا سب ہی جلدی ہی مرنے والے ہیں کوئی بھی نہیں بچ سکتا کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن تمہیں ابھی لگتا ہے تم سروائیو کر سکتے ہو سب ہی لڑکی کہتی ہے بھلے ہی یہ سب کچھ مجھے پتا ہے لیکن اس جگہ پر میں ایسے ہی اپنے مرنے کا انتظار تو نہیں کر سکتی میں لڑوں گی میں لڑ کے مرنہ پسند کروں گی میں سروائیو کر کے ہی رہوں گی کچھ بھی ہو جائے میں سروائیو کر کے ہی رہوں گی وہی بھر اولر کا اس کا آنکھوں کے اندر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ماری یہ آنکھ ہے تمہارے پاس جینے کا ریزن ہے وہی بھر یہ مانسٹرن کے سامنے آ چکے تھے اس کو دیکھ کر اس سے بھی لوگ بلکل پینک کر چکے تھے اولر کا کہتا ہے میں اس مانسٹر کو سنبھال لیتا ہوں اچھاتا تھا لیکن وہ لوگ اس جگہ سے پہلے ہی بھاگ چکے تھے وہی بھریو کہتا ہے رکو یہ کافی زدہ فاسٹ تھا کم سے گا میری بات تو سن لیتے وہی بھریو مانسٹر اس کو بھی مار دیتا ہے اس کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسری جگہ پر جہاں پر یہ لوگ مانسٹر سے فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر کلہاری دلوار ان کے ہاتھوں میں جو مل رہا تھا ان سے اٹک کر رہے تھے لیکن ان مانسٹر کو کچھ نہیں ہو رہا تھا ان کے سارے کی اوپر اٹیکس پھر سے ہیل ہو جا رہے تھے وہی بھری وہ لڑکی ہار مان چکی تھی وہ کہتی ہے نہیں ہم لوگ ان سے نہیں جیس سکتے سارے امید جب ختم ہو جاتے ہیں تب ہی نکلتا ہے ایک امید کا کرن اور وہی امید کا کرن بن کر ہمارا مین کریٹر اس کے بگل سے نکلتا ہے وہ لڑکی یہ کہتے ہیں نہیں رکو تم کہا جا رہے ہو یہ لڑکا کہا جا رہا ہے اوہی بھری وہ ایک مانسٹر کے سامنے چکے کھرا ہو چکا تھا جس مانسٹر نے سبھی لوگوں کو مار دیا تھا وہ لڑکی سوچ رہی تھی یہ کہا جا رہا ہے ایسا تو نہیں یہ اس مانسٹر سے فائٹ کرنے گیا ہے یہ تو بس مرنے کیلئے پوچھ رہا ہے یہ بھی جلدہ ہی مر جائے گا یہ بھی جلدہ ہی مر جائے گا کوئی نہیں مر سکتا سبھی مریں گے ہمارے باز بھی اس مانسٹر کو نہیں مار پائے تو ہی بھری ہم دیکھتے ہیں ہمارا مین کریٹر بہت ہی سپیڈ سے اس مانسٹر کے طرف جاننے لگتا ہے تب ہی وہ تورنت اس مانسٹر کے ٹینٹیکلز کو پکر کر ہوا میں ایک جلدی سے جم کرتا ہے اس جم کے فور سے اس مانسٹر کا ٹینٹیکل وہ اکھار لیتا ہے اہی بھری وہ سارے ٹینٹیکلز کو آگے کی طرح مر روڑتے ہوئے مانسٹر کے کور کے پاس پہنچ چکا تھا اور وہ تورنت اس مانسٹر کو اکھار لیتا ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے اس نے اس مانسٹر کو روک لیا تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں بوس نے بھی اس مانسٹر کو روک لیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا وہی بھری وہ لڑکی فلتو بکواس کر رہیتے تب ہی ہمارے مین کریٹر کی طرف اور دو مانسٹرز آ چکے تھے مانسٹرز چیز کو سنس کر کر ہمارے مین کریٹر کو دور ہٹا دیتا ہے وہی بھری وہ مانسٹرز چیز کو سنس کر کر اس کو دور ہٹا دیتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہی بھری یہ لوگ یہ دیکھ کر چوک چکے تھے کہ یہ لڑکا اب بھی زندہ ہے وہ لڑکی کہتی ہے اس نے اس اٹیک کو سروائیف کیسے کیا ابھی لوگ ایسا کہہ رہے تھے اوورولمنگ سٹرنٹ ریجنریٹی باوڈی یہ لڑکا تو بس سوسائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اتنے قطرناکم موس جیسے فائٹ کر کے سب ہی کیا کہ ہمارے مین کریٹر کے اوپر رکھ چکے تھے وہ لوگ اپنے آنکھوں کے پلک تک نہیں جھپکا رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا اگر انہوں نے پلک جھپکا لیا تو پھر وہ کچھ ایسا مس کر دیں گے جو کی وہ نہیں کر سکتے وہی بھری ہم دیکھتے ہمارے مین کریٹر کا جو کی سوچ رہا تھا اس ورلڈ کے اندر ایسا کوئی بھی چیز نہیں جو کی نہیں مرتا لائف فارم کا ایک سورس ہوتا ہے جس کو اگر ہم دیسٹرائی گئے تھے تو ہر جیب ضرور مارا جاتا ہے وہی بھری ہوتیزی سے بھاگتے ہوئے ان موسٹس کی طرف جانے لگتا ہے اور ان موسٹس کے اوپر سے جم کرتے ہوئے ان کے پیچھے آ کر ان کے لائف فارم کو ڈھوند لیتا ہے اور کولاریز ایٹک کر کر اس لائف فارم کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اس سیڈ کے ڈسٹرائی ہوتے ہی یہ موسٹس مارا جاتا ہے اور ایک چھوٹے سے گولے کے اندر بدل چکا تھا 15 کے شروع بعد میں ہمیں دکھایا جاتا ہے سبھی لوگ بلکل شوق ہو چکے تھے ہمارے مین کریٹر کے اس کارنامے کو دیکھ کر جہاں پر ہمارے مین کریٹر نے اس موسٹس کو بیار ہینڈیٹ لی مار دیا تھا اسی جگہ پر سین شیپٹ ہوتا ہے چھوٹی بچی کو لے کر اس کے آنکھوں کے اندر ڈر ساب ساب جھلک رہا تھا تب اس کے سامنے ایک موسٹس آلا چکا تھا اس کو دیکھ کر وہ پینک کر کے نیچے گر جاتی ہے وہ موسٹس کو پکرنے ہی والا تھا اور وہ دھیرے دھیرے بہوش ہو رہی تھی وہ لگ بگ بہوش ہونے ہی بالی تھی لیکن اہم وقت پر اس نے اپنا پورا دم لگا کر ٹیپ زون پر آنے میں کامیاب ہو باتی ہیں وہی پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے تم زندہ ہو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تمہیں کہی پر چوٹ لگا ہے وہی پر وہ لڑی کہتی یہ سچ میں ایک دوسری زندگی ہے وہی پر وہ چشمش کہتا ہے تمہارے ساتھ وہ چھوٹی بچی کہاں پر ہے میری بچی کے کہہوا جو کی تمہارے ساتھ ہی کہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تب ہی ان لوگوں کے پیچھے سے اس بچی کے رونے کے آواز آتی ہیں انسان اس کو بچانے جا ہی رہا تھا تب ہی اس کے پیچھے ایک موسٹر آ چکا تھا چھوٹی بچی اب بھی رو رہی تھی واد نے اس کو بچانے کے لئے جاتا ہے لیکن وہ اس جگہ پر وقت پر نہیں پہنچ پاتا تو اس کے پیچھے سے وہی آکسٹار آ جاتا ہے جو کی اس موسٹر کو دیکھتے ہی اس کے اوپر کلہاری چلا دیتا ہے اور اس بچی کو بچا لیتا ہے اور دورانت اس بچی کو پکر کر پیچی کی طرف جم کر دیتا ہے اور یہ بندہ اس موسٹر کے اوپر تانوروں کی طرح گررانے لگتا ہے اور وہی بریو موسٹر اس جگہ سے بھاگنے لگتا ہے وہی بریو سوچتا ہے یہ موسٹر ڈرہا کیسے بے وہی بریو لڑکا بھی صدمے میں تھا وہ بڑھا کہتا ہے ہم لوگ اب بھی سیف ہے وہ جا ہے جو کی اس جگہ پر اس موسٹر سے فائٹ کر رہا ہے جو سن کر وہ شوق ہو چکا تھا کہتا ہے تو اس بیسے موسٹر سے بھاگ رہے تھے وہی بھر ہمارا مین کریٹریک کے بعد ایک موسٹر کو مارتا جاتا ہے وہی بریو اس نے دوسرے موسٹر کو مارا ہی تھا اور اسی ٹائن سپیم کے اندر اور دو موسٹر اپئر ہو چکے تھے وہی بریو سوچتا ہے اگر یہاں پر کچھ ہی موسٹرز ہوتے تو پلان ہوتا ان سارے موسٹرز کو مار کر اس جگہ کی سیفٹی واپس لانا لیکن اس جگہ پر تین سے زیادہ موسٹرز ہیں اور پہلے والے دو موسٹرز کی طرح ان کے پاس کوئی بلائنڈ سپورٹ بھی نہیں ہے اگر میرا اٹیک اس مارک سے تھوڑا سا بھی چھوک گیا تو یہ میرے لئے وائٹل ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اور بھی موسٹرز اپئر ہو جائے اگر ابھی میں اپنے سٹیمنے کو اگر کنسیدر کروں تو اگر اسی سٹیٹ کے اندر اگر ایسے چلتا رہا تو پھر میرا سروائیوینگ کا چانس بہت زیادہ گھٹ جائے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے میں مانا جاؤ کیا میرے شکر سے بھاگ جاؤ لارنے سے زیادہ بہتر چوئیس یہ ہی ہوگا کہ میں اس جگہ سے بھاگ سکتا ہوں اور میں ابھی اسی کرنٹ سٹیٹ کی اندری جگہ سے آرام سے بھاگ سکتا ہوں اور ایک آرام سے پر اس سے بھی بہتر ایک پلیس ڈھون سکتا ہوں میرا ڈائینے کے لئے لیکن اگر میں اس جگہ سے چلا گیا تو پروبابلی یہ ہومنس نہیں بچیں گے لیکن میں اس سب چیزوں کے پر میں کیوں سوچ رہا ہوں ہومنس میرے دشمن ہیں لیکن تبھی اسے اس عورت کی بات یاد آتی ہے وہ سوچی رہا تھا تبھی ایک موسٹر اس کے اوپر ایٹیک کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے گارٹ ٹاؤن کر دیا اور موسٹر اس کے اوپر ایک سلیش پار دیتا ہے جس سے وہ بہت دور کھیسکتا ہوا چلا جاتا ہے تو دوبارہ سے اٹھ کھرے ہونے کی کوشش کر رہا تھا تبھی اس کے سامنے وہ یہ راک سٹار آ چکا تھا وہ بھی بیٹ لے کر وہ کہتا ہے مجھے فیسٹ مل گیا سو تمہیں پتا ہے ان موسٹر اس کو کیسے مارا جائے گا تو پھر مجھے پتا ہو میں کیسے مدد کر سکتا ہوں بلو مل کر ان موسٹر اس کو ختم کر دے اے موسٹر اس تم لوگ زندہ رہی رہنے والے کیونکہ میں تم سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنے والا یہ ریس راک سٹار کو دیکھ کر وہ چشمیش بھی مدد کرنے کے لیے آنے لگتا ہے وہ چشمیش کہتا ہے میں بھی تم لوگ ہی مدد کروں گا وہ سوچ رہا تھا یہ لوگ میری مدد کریں گے لیکن یہ لوگ میری مدد کیوں کریں گے ایمنس تو میرے دشمن ہیں ان لوگ کے پاس ایسا کوئی بھی ریزن نہیں ہے مجھے مدد کرنے کے لیے ہمارے مین کریٹر کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تبہی وہ روک سٹار کہتا ہے تمہاری مدد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی سروائیو کرنا ہے ایسا روائیو کرنے کے لیے تمہاری مدد کر رہا ہوں تبہی وہ چشمیش کہتا ہے اس نے صحیح ہی بولا اگر ان موسٹرز نے تمہیں مار دیا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم لوگ بھی مارے جائیں گے تبہی ایون مین کریٹر کہتا ہے تو پھر میں ہیمنس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ سروائیو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن تبہی وہ کہتا ہے تو پھر تم لوگ اس موسٹر کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہو انہیں ڈسٹریکٹ کرنا وہ کہتا ہے جب تک یہ لوگ اور میرا پول سے میں تب تک کوئی دکت نہیں ہونے والا اور ان کے پاس مجھے بٹھرے کرنے کے لیے کوئی بھی ریزن تو نہیں ہے تب یہ روک سٹار کہتا ہے وہ موسٹرز آ رہے ہیں وہی بری ہمارا مین کریٹر سوچ رہا تھا ارے شریر کے اندر کافی ترناک انجریز آشکا ہے سلیہ مجھل جسے ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اب وہی بری وہ ایک موسٹر کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے کے طرف جانے لگتا ہے وہ موسٹرز کے اوپر اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی روک سٹار اس کو ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے ہمارے مین کریٹر اس مین موسٹرز کو آرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی موسٹر ایک بیم شوٹ کرتا ہے جنہیں کی ہمارے مین کریٹر کافی مشکل سے ڈوج کرتا ہے اور وہ ہی پر اسے اسی تجم کر کے اس موسٹر کے اوپر اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی وہ موسٹرز کی طرف ایک بیم شوٹ کر دیتا ہے لیکن اہم وقت پر چشمش اس کو ایک شیلڈ کی مدد سے بلوک کر لیتا ہے اور ہمارا مین کریٹر بلکل بھی دیری نہ کرتے ہوئے ایک ہی سیکنڈ میں اس موسٹر کے پانس بہت چکا تھا وہ اہی بری وہ بڑھا ڈاکٹر کہتا ہے اسے میں مدد تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بس ان لوگ کے راستے میں آؤں گا وہ لڑکی کہتی ہے میں بھی اور وہ ہی بری یہ لوگ ایک مرے ہوئے موسٹرز کو دیکھ کر پینک کرنے لگتے ہیں وہ ایک لڑکی کہتی ہے بوس کا انیمی اسی جگہ پر ہمارے مین کریٹر نے اس موسٹر کو مار کے ختم کر دیا تھا وہ ہی بری وہ جوشپنی سے اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کہی پر چوٹ لگا ہے تب ہی وہ راک سٹار کہتا ہے وہ ایک موسٹر مرنے کی بعد ایسا دیکھتا ہے تب ہی وہ راک سٹار ہمارے مین کریٹر کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے تم نے ویسا کیسے کیا مجھے اور ان سے ڈر کرنے ہی رہنا آور مین کریٹر کہتا ہے ان کے کچھ سٹین ویکنیس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹارگٹ کرنے سے ہی یہ موسٹرز مارے جاتے ہیں وہی بری وہ راک سٹار پوچھتا ہے تمہیں ان کو ویکنیس دیکھتا کیسے ہیں تم فوکس کرو گے تو پھر تمہیں دیکھ جائے گا وہی بری وہ اپنے آنکھوں کے اندھو ترہ دیان لے اگر بولتا ہے ہاں مجھے مل گیا یہ ان کا سر ہے امینڈ کہتا ہے نہیں ان کا سر نہیں تبیو چشمیش اپنی اکل مندی دکھاتے ہوئے کہتا ہے مجھے پتا نہیں تم کیا بوڑنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن اگر تمہیں ایک اکلی پرسن ہو جو کہ ان موسٹرز کے ویکنس کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر تمہیں ہی کچھ کرنا چاہیے ہم ان موسٹرز کو ڈسٹریکٹ کریں گے اور اسی وقت پر تم ان موسٹرز کے ویک سپورٹ کی اوپر اٹیک کر دینا وہی بری روکسٹرز بھاگلو کی طرح بھاگتے ہوئے کہتا ہے میں بھی ان موسٹرز کو نہیں چھوڑوں گا یہ بول کر وہ بھاگلو کی طرح بھاگنے لگتا ہے وہ جشمیش کہتا ہے اس کے اندر درور کچھ نہیں ہے تم مرے گئے ایک دن وہی بری ہمارا مین کریٹر بھاگتے ہوئے کہتا ہے ان موسٹرز کے بیہ کی اوپر اٹیک کرنا اور وہ ایزی ہو چکا ہے وہ ایمین کریٹر کہتا ہے تمہیں اس گیڈ ایکس کو ڈوج کرنا چاہیے تمہیں اس کیسا کہنے کے ساتھ ساتھی وہ موسٹرز کو مار کر بہت دور فیک دیتا ہے ایمین کریٹر کہتا ہے کیونکہ ہمارز کی باڈیز کافی زیادہ کمزور ہوتا ہے وہی بری وہ کہتا ہے یہ لوگ مجھ سے ڈیفرنٹ ہے اگر میں نے ان موسٹرز کو جلدے ہی نہیں مارا تو پھر اس سے بھی لوگ مارے جائیں گے تب وہ جھٹاک سے جا کر فٹاک سے اس موسٹر کو بھی مار دیتا ہے اور وہ اس چشمش کو بچا لیتا ہے وہی بری ایک موسٹر اس اب جیجے دیکھ کر اس سے بھاگنی لگتا ہے تب وہ کہتا ہے ابھی بس یہی بچا ہے وہی بری وہ کہتا ہے لیکن رکو مجھے یاد ہے اب بھی ایک اور موسٹر باقی ہے وہی بری ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جہاں پر اس موسٹر نے اسی لڑکی کو مار دیا تھا اسے دیکھ کر یہ لڑکی بہت سے زیادہ ڈر چکی تھی بری وہ موسٹر اس لڑکی کے باڈی کو ایبزورب کر کر دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے اور وہ اس لڑکی کے اوپر اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن اہم وقت پر ہمارا مین کریٹر اس کو مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے وہی بری وہ آخر میں اس موسٹر کے کور کو ٹچ کر کر یہ چک کرتا ہے کہ یہ موسٹر مرا کی مرا نہیں اور آخر کر وہ جب دیکھتا ہے یہ موسٹر مر چکا ہے وہ آرام سے سو جاتا ہے تب ہی وہی پر اپنا تپری مجھاتی ہے اسے بھی لوگ کہنے لگتے جلدی سے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یہ سیویرلی بہت زیادہ انجیرڈ ہے ایک ٹریویل سٹیٹ کے اندر ہے اس کے علاوہ بے اس نے بہت زیادہ فائٹ کیا ہے اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے وہی بری دیکھتے ہم اینڈ بہجاب تم اتنی جلدی اٹھ گئے تم دو دینوں سے کہ مرے ہوئے انسان کی طرح سو رہے تھے وہی بری وہ بینڈیجز کے لئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ بینڈیجز کیا یہ اس ڈاکٹر نے کیا ہے وہی بری وہ اس بینڈیجز کو فارتے ہوئے کہتا ہے ابھی میں ٹھیک ہو وہی بری وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا ہی تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے یہ سا کیسے ہو سکتا ہے تم پوری طرح کیسے ہیل کر چکے ہو اسے جگہ پر وہ ڈاکٹر اپنے من میں سوچ رہا تھا بس دو دن ہوئے ہیں اور اس کے شریر کے اندر کے سارے گھا ریکاور کر چکے ہیں انہیں اس سے زیادہ ریکاوری سپیڈ آج تک اسے بھی جانور کے اندر تک نہیں دیکھا انسان تو بہت دور ہے وہی بری وہ چشمیز اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم جاگ چکے ہو میں تو کافی سے چندہ کے اندر تھا کہ تم اور جاگ نہیں باؤگے لگوان کا لاگ لگ شکر ہے اب میں تم کو شکریہ بول سکتا ہوں ہم لوگوں کو بچانے کے لئے وہی بری وہ کہہ رہا تھا تینکی کو بھول جاؤ تبکہ میں نے میرے لئے بھی فائٹ کی ہے وہی بری اگر وہی بری وہ کہتا ہے اگر میں سوچو تو پھر اس انسان کا کہہ ہو جسے کی اس ساتھ مل کر فائٹ کیا تھا یا وہ مر چکا ہے وہی بری پاس سے وہ راک سٹار کہتا ہے اے تم کسی بھی زندہ انسان کو منا ہوا کیسے بول سکتے ہو اور ویسے بھی میں دیکھ کر لگتا نہیں لیکن لیکن میں بہت زیادہ طاقت پر ہوں اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے موز ایک خون نہیں کرنے لگتا ہے وہی بری وہ چشمچ کہتا ہے مجھے تمہیں بھی شکریہ بولنا چاہیے لیکن تم نے ہماری مدد کیوں کی وہ کہتا ہے تمہارا مطلب کیا ہے کیوں کیا انہیں اس لیے کیا کیونکہ مجھے کرنے کے من تھا تب وہ چشمچ کہتا ہے لیکن تمہیں ایک برے پرس نہیں ہو گئے لیکن تمہارا میرے کلاب ایسا ایمپریشن کیوں ہے وہی بری وہ چشمچ کہتا ہے لیکن تمہیں تو وہ برے گائز فالو کر رہے تھے تب ہی وہ کہتا ہے انہیں کتنی بار بولا ہے ان لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی ایسا لگتا تھا کہ میں ان کے باس کو فالو کرتا ہوں میں کسی کو فالو نہیں کرتا ان لوگوں نے بس غلط فہمی پال کے رکھی تھی تب ہی جشمچ کہتا ہے تمہاری طرف کتنے ہی بیار کتنا کیوں نہ دیکھ لو تمہاری طرف کتنے ہی بار کیوں نہ دیکھ لو لیکن تم کافی زیادہ ڈینجر سکتے ہو وہی بری ہم دیکھتے وہ لڑکی نیند سے اٹھ چکی تھی تب ہی وہی بری راک سٹار کہتا ہے تم کسی کو بھی اس کے باہر کے پہناوے سے جج نہیں کر سکتے تم کیا میرے چکن سٹائل کے اوپر فال اٹھا رہے ہو جگن سٹائل کومبو بولتا ہے وہی بری ہم دیکھ نیند سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے تم جاگ چکے ہو کیا تم ٹھیک ہو وہی بری ایمینگریٹر کہتا ہے ہاں میں جاگتا چکا ہوں لیکن تم اچھے کے پر سو کیوں رہے ہو تو میں تو دیکھ کر ان لوگ کی طرح انجٹ بھی نہیں دیکھ رہا وہی بری ہم دیکھتی ہے یہ آوویس نہیں ہے کہ میں تمہارے بارے میں فکر کرتے ہوئے اس لیے وہ کہنے کے بعد ریلیس کرتی ہے اس نے کیا بول دیا وہی بری پاس سے روکٹر جاتے ہو کہتا ہے ینگ مان مجھے لگتا ہے تمہیں اس لگی کو بھی ٹھینکی بولنا چاہیے جب تم بیمار تھے اس نے تمہیں ٹریٹ کرنے میں مجھے مدد کی اور تمہاری دیکھوال کی وہی بری لڑکی کہتی ہے نہیں ایسا کچھ میں ہی ایسا کسی کے لیے کی ہوئی کروں گی جو کی میرا نام تک یاد نہیں رکھ سکتا میں تو اس جگہ برور سن پورے انسانوں کی مدد کر رہے تھے وہی بری روک سٹار کہتا ہے ہاں مجھے یاد آگیا تمہارے بارے میں میں نے تمہیں اس جن دیکھا تھا جب تم وہاں سے بھاگ رہی تھی میں نے آج تک اپنے سپیڈ کسی انسان کے اندر نہیں دیکھا تھا اہے انکریڈیبل سپیڈ کے ساتھ تم اس مانسٹرز کے اٹیکس کو ڈوج کر رہی تھی مجھے تو پہلے لگا تھا تمہیں گھوست ہو وہی بریو لڑکی اپنے سر کی اوپر کے سکاز کو چھپاتے ہوئے اس جگہ سے جانے لگتی ہیں وہی بریو چکن کمبو کہتا ہے اے یہ ایک کمپلیمنٹ تھا اس کا ریاکشن ایسا کیوں ہے وہی بری ہمارا مین کرٹرز کے آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا شوق ہو جکا تھا وہی بریو اس کو اس لڑکی کی بات یاد آنے لگتی ہیں اس لڑکی نے اس سے کہا تھا ہارو کے ساتھ کلوز رہا ہے انہیں کے لئے تب جو کہتا ہے ہارو یہ ہی تمہارا نام ہے ہے نا وہ کہتی ہیں ہاں بری بری جب تتاہی ہمارے دکھایا جاتا ہے ایک لڑکے کو جو کہ کہہ رہا تھا آخری گار اس کمیشن کے اندر جتنے بھی لوگ پچھ پائے ان کا ٹوٹل نمبر ہے بارہ جو کہ ابھی اس روم کے اندر ہے اور ہم نے پاسٹ دو دنوں کے اندر فورٹی تری باریس کو ریکاور کیا ہے وہی بریو ڈاکٹر کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نمبر ایٹی پرسن سے گری چکا ہے وہی بریو لڑکے کیلکولیشن کرتے ہوئے کہتی ہیں اکررڈ انٹو مائی کیلکولیشن یہ سیونٹی ایٹ پرسن ہوتا ہے تب ہی وہ لوگ کہنے لگتا ہے جب ہم باریس کو انسویکٹ کر رہے تھے تب ہی ہمیں ایک چیز نوٹیس میں آئے انسوی کے بوڈیس وائٹ اور گری کلر میں ہیں یہ کچھ ایسا تھا جیسے کہ ہم نے ایک ممی کو دیکھ رہے تھے جو کہ گافی ٹائم پہلے ہی مر چکا تھا وہی بریو اور ایک لڑکے یہ آتی ہیں دوسرے لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہے وہ موسٹرز ان بوڈیس کے اندر سے کچھ سک کر رہے تھے تب ہی وہی پر وہ اورنج ہیر ویڈی لڑکی کہتی ہیں اورنج ہیر ویڈی لڑکی کہتی ہیں ایسا مت بولو یہ بہت زیادہ ڈسکسٹنگ ہے اس دنی کے اندر وہ موسٹرز ہے کیا مجھے ترسل لگتا ہے ان موسٹرز کو گورنمنٹ کے دور کریٹ کیا گیا ہے ویسے میں نے بھی یہ سنا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے میں نے تو سنا ہے موسٹرز سڈنلی آسمان سے اپیر ہو چکے تھے وہی پر وہ لڑکی سوچ رہی تھی آسمان سے ان کا مطلب کیا ہے یہ لوگ یہ بولنا چاہتے ہیں وہ موسٹرز اصل میں ایلینز ہیں تو بھی ایک بڑھا آدمی کہتا ہے روک 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 آپ پر ان سب چیزوں سے بھی کچھ ضروری چیز ہیں اس لڑکے کی آئیڈینٹیٹی جو ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو کیسے ان موسٹرز کو مارنے کا طریقہ پتا ہے تو بھی ہم مین کریٹر کہتا ہے پہلی پوری زندگی میں ان موسٹرز کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا موسٹرز کو موسٹرز کو موسٹرز کو موسٹرز کو موسٹرز کے لیے موسٹرز کو موسٹرز کو موسٹرز کے لیے موسٹرز کو موسٹرز کو موسٹرز کے لیے موسٹرز کو موسٹرز کو موسٹرز کو ہمارنے کے لیے Wu موسیقا 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 موسیقا